اعوذ باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دعا کرتا ہوں سب بین بائی تاندروس فٹ فارٹ انشاءاللہ ہوں گے اور میرے بزرگوی میرے مطر سجن بیلی سب باغ و باغ ہوں گے کی دوست یہ عرض کر رہے تھے کہ ہمیں پائے جان مول بی سب ہمیں عمل ایسا کو بتائیں جس سے پری حاضر ہو جائیں پری ٹھیک ہے دوستو آج کا ہمارا عمل پری کو حاضر کرنے کے لیے اس سے جو چاہے جو چاہے کریں باتیں کریں میٹھی کریں کوری کریں وہ آپ کے پابند ہوگی ٹھیک ہے پر اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو پندران چاند کی انتظار کرنا پڑے گا جس دن پندران چاند کی ہوگی چاند روج میں ہو روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے اس دن آپ نے دوستو نماز عشاء کے بعد یہ عمل کرنا ہے یہ سنت کے مطابق اور میرے سنی بھراؤں کے لیے ہے یہ عمل پہلی گال ہے تکڑے دل والا کرے کمزور دل والا نہ کرے اور جو علم رکھتا ہو وہ کرے علم کے بغیر یہ نہ کرے ٹھیک ہے چلو ہم اپنے عمل کے پاس طرف چلتے ہیں کیسے کرنا ہے آپ نے نماز عشاء دا کرنے کے بعد دوستو جب اپنے یہ اکیلے کمرے میں کمرے میں ہو بھو بھی اکیلہ ہو کوئی ساتھ نہ ہو جے گا بار جاک کرنا ہے کار سے بار پھر بھی آپ کمرے میں کوئی نہ ہو آپ اکیلے ہو اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کافی گول دہرہ لگانا ہے جو بیڈ پہ بیٹھے ہوں تو بیڈ پہ آتل کرسی پڑھتے وقت آپ نے دو طفعہ آتل کرسی پڑھنی ہے پڑھنے کے لئے اپنے چارچ پہ گول دہرہ لگا لینا ہے جب آپ گول دہرہ لگا لیں گے تب آپ نے جو صورتیں پڑھنی ہیں قرآن مجید کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں صورت ناس صورت فلک صورت ناس آپ نے چار مرتبہ صورت فلک آپ نے چار مرتبہ صورت خلاص چار مرتبہ یہ آپ نے صورتیں تینوں میں ملا کر بارہ مرتبہ ان کے آگے اولا خدرو شریف پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے پورے بیڈ کے چار شپیرے گول دہرہ لگا دینا ہے کہ کوئی اس عمل کے ذریعے کبھی کبھی پری کے بجائے اسلامی چنات ٹھیک ہے وہ بھی آ سکتی ہیں ایک تو پری ہوتی ہے نا وہ نقصان نہیں دیتی وہ آپ کے متعہت ہو جائے گی آپ اس کے لئے جو یہ عمل کریں گے اس کا آپ کے لئے آٹھ دن کا ٹیم ہوگا آٹھ دن کے لئے وہ آپ کے متعہت رہے گی جمعہ رات کے دن یہ کرنا ہے اگلی جمعہ رات کے دن تک وہ آپ کے متعہت رہے گی کیونکہ جمعہ رات کے دن جتنی روحیں ہوتی ہیں ان کو اضادی ہوتی ہے اپنے گھروں میں لوٹنا کے لئے اپنے رشتہ داروں کے گھر میں جانے کے لئے اپنے یہ جمعہ رات کے دن کرنا ہے کریں گے وہ آپ کے اگلی جمعہ رات تک آپ کے سخر رہے گی جو چاہیں آپ کریں گے ٹھیک ہے اور جا باطل کرسی دو مرتبہ پڑھ کے اپنے چار پائی ہو چار پائی کے چارچ پہ بیڑھو بیٹ کے چارچ پہ زمین پہ لٹھے ہو زمین کے چارچ پہ لگا کر پھوک مار کر اس کے بعد اول آخر دروشریف عبراہیم ادا کرنا پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد صورت فلک صورت ناس صورت خلاص ٹھیک ہے یہ آپ نے چار چار مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دروشریف پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر پھوک مار کر سو جانا ہے سونے کے بار اتنا ہے آپ کی آنکھ لگنے کی دیر ہوگی آپ کی آنکھ لگے گی تو وہ حاضر پھر وہ آپ کے روبرو رہے گی سات دن تک اگلی جمعہ رات دن تک ٹھیک ہے دوستو دعا کرتا ہوں یہ ہمارا عمل بھی آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ کیوں نہیں کوئی ایسی بات مو سے نکل گئی ہو جو آپ لوگوں کو اچھی نہ لگی ہو ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس بات سے مدد خواہیں ٹھیک ہے دوستو اسلام علیکم